موسیقی 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 طالب کرنے والا جو طالب علم جس کو اردو میں کہتے ہیں طالب علم یہ ایک طالب علم ہے من حضا حضا طالب علم عربی میں نہیں کہتے ہیں طالب علم عربی میں کہتے ہیں طالب علم حضا طالب علم جس ایک سوڑن حضا طالب علم is this a boy لا نو حضا رجل حضا رجل جو جیم کے اوپر پیش ہے زبر نہیں ہے رجل نہیں ہے جیسے ہم کانلی پڑھتے ہیں رجل رجل لا نہیں حضا رجل this is a man this is a man اب یہاں تھوڑا سا کنٹراست ہوگا دیکھیں مسجد تل بشارہ ما حضا ما حضا what is this حضا مسجد حضا مسجد پھر من حضا من یعنی کوئی آدمی بنا ہوا ہے جو اسم ایک مرچنٹ ہے اس تل بشارہ کر کے من حضا who is this حضا تاجرون this is a merchant تاجر تاجر تجارت کرنے والا this is a merchant this is a merchant so merchant انسان ہے ہم نے من سے پوچھا من حضا جو ہے ایک 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 غیر زدن اکول یعنی ایک چیز ہے تو ہم اس کے بارے میں ماں سے سوال کرتے ہیں ما حضا ٹھیک ہے ہزا کلبر this is a dog ہزا کلبر لا نہیں نہیں ہزا کتھو کتھو means cat this is a cat this is a cat ہزا ہمار this is a donkey ہمار means donkey ہزا ہمار ہزا ہمار واؤ زبر واغ 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 means and وما حضا and what is this وما حضا and what is this ہزا جمل this is a camel جمل camera this is a camel وما حضا واغ کو یہاں آپ دیکھیں ہاں واغ کو سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیکھیں واغ زبر واغ means and واغ زبر واغ means and ٹھیک ہے ہاں تو وما حضا and what is this ہزا جمل ہزا جمل this is a this is a camel this is a camel اب اب ہم آگے بڑھیں گے اپتہ نام ہے یہ دیکھیں آپ اب ایک ما حضا what is this حضا دی کون this is a cock ایک مرگا ہے من حضا یہ کون ہے حضا مدرسم this is a teacher یہ ایک استاد ہے ہزا کمیس is this a shirt لا نو ہزا من دیلن یہ ایک یہ ایک رمال ہے this is a کرچیف this is a کرچیف ہزا من دیلن this is a کرچیف ٹھیک ہے تو آپ نے اس اس بارے اس لیسن لیسن نوبر ون کے اس بارے اس لیسن میں آپ نے صرف یہ پوائنچ سیکھا کہ آپ کو جب انسانوں کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آپ من استعمال کریں گے من حضا حضا ولدن من حضا من حضا من حضا مدر سن باقی جو آپ نے یہاں سنٹینسز پڑے جب لے پڑے یہ وہی ہے پھر سے کمین وہی آگیری جو میں کہتا ہوں اس کتاب کا خاصہ ہے ابتداء سے ہی آپ کو زبرزیر بغیر آپ کو عربی پڑھانے کی کوش جو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کہتا ہے ایک ران بابتو لینڈ رائی پڑھ پڑھنے کی کوش کرو without the help of boil silence کوش کرو وہی سمپل سنٹین جو آپ نے پڑھے اگر آپ ابھی کانفیڈنٹ نہیں تو پھر سے واپر جائیے پھر سے ان کو پڑھئے دوبارہ پڑھے پھر آئیے اپنے آپ کو امتحان کیجئے دیکھئے ما حضا حضا قلب حضا قلب من حضا حضا چمل حضا قلب لا حضا قط حضا دیک نعم حضا حسان لا حضا حمار حضا مندل حضا ولد نعم من حضا حضا رجول حضا رجول شباب لیسن نمبر قدم لیکن لیسن نمبر بہت چھوٹا اور اسی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں جو ایکسٹر پوئٹ آپ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے ذالکہ بس ذالکہ حضا حضا اسمی اشارہ نزدی کے لئے مذکر کیا جاتا ذالکہ ہے یہ بھی اسمی اشارہ ہے ذالکہ means that ذالکہ means that ذالکہ means that یعنی دور کی چیز ان طرح اشارہ کنے کے لئے اسمار ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا ما حضا اب وہی ہوگا ما ذالکہ بلکل وہی سینٹنسز صرف یہی پھرک ہوگا کی حضا کے بندے ہم نے اب ذالکہ استعمال کیا ہوگا that's the only difference between the two lessons only difference دیکھیں آپ ما ذالکہ what is that وہ کیا ہے ابھی ہم پڑھ رہے تھے ما حضا یہ کیا ہے آپ پڑھ رہے ہیں ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ نجمن وہ ایک تارہ ہے that is a star that is a star حضا مسجد یہ ایک مسجد ہے this is a mosque وہ زالکہ بائی تون and that is a house ایک مسجد نجد ہے آپ کہتے ہیں حضا مسجد ہے گار دو رہے تھے وہ زالکہ بائی تون and that is a house that is a house آگے بڑھئے پھر سے کٹن that is a cat اگر آپ اوپر دیکھیں گے بلکل یہ سنٹینا ستا حضا کلکل is this a dog لا حضا کٹن this is a cat یہاں ہے وہی سنٹینا سکتے ہیں حضا کے پر ذالکہ استعمال ہوا ہے اب آگے دیکھیں ما ذالکہ what is that ذالکہ سریرون that is a bed ابھی بیٹ نزدیک تھا تو ہم نے کہا ما حضا آپ نے جواب دیا حضا سریرون this is a bed اب بیٹ دور ہے تو میں کہہ رہا ہوں و ما ذالکہ اب جواب دی رہے ہیں ذالکہ سریرون ذالکہ سریرون من حضا اسی طرح من کے ساتھ اگر انسان نزدیکے تو آپ کہہ تھے من حضا یہ کون ہے اگر دور ہے تو آپ کہیں گے من ذالکہ جیسے یہاں ہے من حضا یہ کون ہے و من ذالکہ اور وہ کون ہے جو دور ہے حضا مدرس یہ ایک استعال ہے this is a teacher و ذالکہ امام and that is an امام امام means جو آپ جانتے ہیں جو ہماری نماز میں میں نماز پڑھا دی رہے ہیں ما ذالکہ یہ کیا ہے ذالکہ حج حج رومین حج رومین حج رومین حضا سکرم this is sugar و ذالکہ لبنم and that is milk یعنی جو نزدیک ہے شگر نزدیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں حضا سکرم لبن یعنی دور جو دور ہے تو میں کہہتا ہوں ذالکہ لبنم لبنم اب آگے آئیے بالکل کتنا ہی پونٹ تھا اس میں بس آپ یہ سیکھ رہے ہیں اپنے آپ کے امتحان میں ڈال رہے ہیں کیا آپ پڑھ سکتے ہیں without the help of وارویل سائلز ایک رہا بھٹو read and write حضا سکر اب یعنی پڑھا سکر 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 حضا سکرم this is sugar و ذالکہ لبنم لبنم and that is milk that is milk من ذالکہ من ذالکہ who is that وہ کون ہے ذالکہ امام اب یعنی پڑھا وہ امام ہے ذالکہ کتن is that a cat لا ذالکہ کلپ that is a dog that is a ما حضا what is this حضا حجرم حضا حجرم یہ ایک پتھر ہے اس دوسرے لیسن میں آپ نے ایک دو چار جو ہے کلمیں وہ آپ نے جو ایکسٹرہ پڑھے یعنی جو اپنے نئے پڑھے ایک موڑے امام جو تمام مسلمان جانتے ہیں اس کی موڑے امام پر ہے حجرم 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 جیسے ہم کہتے ہیں حجر اسواد سکر شگر یہ تیسرہ وڑ ہے جو آپ نے نیا پڑھا لابنن یہ چوتھا وڑ ہے لابنن منزدود جو آپ نے نیا پڑھا یہ نئے وڑس کو ساتھ ساتھ جو ہے یاد کرتے رہنا ہے ان کی مینن تاکہ آپ کی مقابلی بھی بڑھے اور آپ سنتینس کو اچھے طریقے سے بڑھے یہاں ہمارا لیسن نمبر ٹو بھی ختم ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پہلا لیکچر جو ہے ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات ہے لیکچر نمبر ٹو میں ہوگی جس میں ہم لیسن نمبر ٹھری پڑھیں گے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کوئٹ جو پڑھنا ہے وہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ